السلام علیکم دوستو 22 کروڑ پاکستانیوں کا ذاتی ڈیٹا رسک پر ہے اور 11 کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹا بک چکا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ بھی ہو سکتے ہیں ہم بھی ہو سکتے ہیں 11 کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹا اس ٹائم بھی ڈارک ویب پر پڑا ہوا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور گئی چیز ہاتھ نہیں آتی سندھ ہائی کورٹ میں کل 11 کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹا ڈارک ویب پر لیگ ہونے کی سماعت ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کورٹ میں کیس جا چکا ہے تو یہ بات حتمی ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے مگر کورٹ میں جا کر ایک عجیب چیز پتا لگتی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی سائبر پالیسی ہی نہیں ہے اور ابھی تک اس سلسلے میں کوئی قانون ہی نہیں بنایا گیا جس سے چیزیں سنبھالی جا سکیں اور ابھی تک اس سلسلے میں کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے وزارت داخلہ کی قائمہ کمیٹی کے مطابق پچھلے تین چار سال میں ہمارے ٹیلی کمیونکیشن سسٹم پر پچیس کروڑ سائبر حملے ہو چکے ہیں جن میں سے پتہ نہیں کتنے کامیاب ہوئے ہیں پاکستان کو پچیس کروڑ حملے روپنے تھے مگر ان کو جیت کے لیے صرف ایک حملہ چاہیے اس سے پہلے بھی دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کے بینک کا کافی ڈیٹا چوری ہوا تھا اور اب پھر یہ حملہ میڈیا کے ڈیٹا پر ہوا ہے اور کچھ معلومات کے مطابق گیارہ کروڑ پاکستانیوں کا نادرہ کا ڈیٹا صرف 35 کروڑڑ روپے میں ڈاک ویپ پر پڑا ہے نادرہ کی چپ پر 36 سیکیورٹی فیچرز ہوتے ہیں اب اس ڈیٹا کو یہ لوگ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں یہ کسی کو بھی بلیک میل کر سکتے ہیں آپ کے نادرہ کے 36 سویچرز تک رسائی کر سکتے ہیں ابھی ایک گرو پکڑا گیا تھا جس نے لوگوں کے فنگر پرنٹس چرائے تھے اور یہ فنگر پرنٹس کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے زیادہ تر یہ اس سے سیم نکلواتے تھے اور اس سے غیر قانونی کاموں میں استعمال کیا کرتے تھے مگر اب تو موبائل کمپنیز کا ڈیٹا بھی چوری ہو جاتا ہے جب ہم سیم نکلواتے ہیں تو ظاہر ہے فنگر پرنٹ دیتے ہیں وہاں سے بھی سیم نکلوائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کئی موبائل فون کی ایپس ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا فنگر پرنٹ بانگتی ہیں اصل میں وہ آپ کا فنگر پرنٹ چوری کر رہی ہوتی ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ دماغ چکرا کر رہ جاتا ہے اللہ پاکستان پر اور پاکستانیوں کے حال پر رحم نازل فرمائے آمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ حافظ